نمسکر ساتھیو آج ہمیں ایک بڑے ڈوپک پہ بات کریں گے ہاں کی ایسا ساتھ پہلی بار دیکھنے کو سننے کو یہ نیوز ملی ہے کہ دوبائی بیزنے کے نام سے تین ماہ بیٹوں سے پندرہ لاکھ تیس ہزار روپے ٹھکلی ہے جی ہاں پندرہ لاکھ تیس کو چھوڑ دو پندرہ لاکھ روپے تین ماہ بیٹوں سے ٹھکلی ہے یعنی بر کنیڈیٹ پانچ لاکھ روپے لیے اجنڈ نے بیٹوں سے پندرہ لاکھ روپے تین بندوں سے لیے یہ بات سمجھ میں کم آتی ہے لیکن ہو سکتا ہے بھائی کچھ اجنڈ نے آگے کا چانسہ دیا ہوگا کہ دوبائی سے تجھے کنیڈا سنگاپور بھیج دیں گے یا پھر آج کے لئے چل رہا نا آپ کو سب کو پتائی ہوگا کہ ہاں کنیڈا بھیج دے سنگاپور پھلانا ڈھمکا پہلے یہاں سے ہم دوبائی بھیجیں گے ہم آپ کو دو چار مہنے رکھیں گے وغیرہ ایسے کریں گے ہماری کمپنی میں آپ کا موٹا پیسہ دکھا دیں گے پھر آپ آپ کو وہاں سے کروا دیں گے تو ہو سکتا ہے اس نام سے لیکن اس میوز میں کہیں آگے کا جگر نہیں کیا گیا ہے بہتا ہوں پہلے اجنڈ نے تینوں لوگوں سے پیسے لے لیے پندرہ لاکھ تیس ہزار روپے ان کا کام نہیں کروایا تو ان کے پولیس کے خلاف شکایت دی گئی تو بندے نے اگری کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے میں پیسے دے دوں گا پھر بتا کو پوری اسٹوری ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے آپ بھی کیا کوشی بھی دیش سے دوبائی ہو چا کوئی بھی ہوئی پندرہ لاکھ ہو یا پھر کم ہو کو کیا فرق بڑھتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ کہ اتنے اتنے پیسے دے دیتے ہیں ایجنڈوں کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہاں مرد میں ہو جاتا ہے کوئی ایجنڈوں جن کا ٹارگیٹ ہوتا ہے پیسے لینا کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے بھئی چار سو بیس ایمیگریس نیکٹ میں میں دس دن پندرہ دن میں زمانت ہو جاتی ہے تو مقدمے کا کوئی سینس نہیں بنتا اس لیے وہ پیسے ٹھک لیتے ہیں ان کو پتا ہی ہوتا ہے ویڈیو چاہلے کے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو دوبئی سے ریلیٹڈ نیمی اپڑیٹ مل دی دیں تو چلیے شروع کر لیتا ہے ماں بیٹے اور بھائی کو دوبئی ورک پر میر دلانے کے نام سے چنڈیگرڈ کے ٹریول ایجنڈ نے پندرہ لاکھ تیس ہزار روپے ڈھالی ہے جی ہاں شکایت ہو گئی تو پھر سے پیسے لوٹانے کا جانسہ دے دیا کہ ٹھیک ہے میں پیسے واپس کر دوں گا آپ کو بھر انہوں نے اس نے کیا کیا چیک دے دی چیک پی پھر دوبارہ باؤنس ہو گئے دوبارہ اس کی پولیس میں سکھائیت کی گئی تو جانس میں نہیں ہے اس کو پتا تھا تھانے میں جانے سے کیا فائدہ ہے وہ پکڑ کے بٹھائیں گے فالتوں میں اور بات ہوگی پیسے دینے پڑیں گے تو وہ تعلیٰ لگا کے گھر کو فرار ہو گیا اب کیا کر لیں گے تو پولیس نے آرو پیجنڈ کی خلاب کیس درس کر لیا باقی ہونا کیا ہے پہلے سکھائیت ہو تو راجینامہ کر لیا بندے نے یہ میریٹر بتاتوں کہاں کا ہے ساکھوٹ کے گاؤں روپو آل جی ہاں وہاں کی سنگیتہ کمار نے اپنے بیان میں بتایا کہ چندیگر کے سیکٹرم نمبر 51 میں رنے والے ٹریول ایجنڈ ہیں روپن ریزرڈ سے اس کی دوبائی جانے کے بارے میں بات چیدویتی سنگیتہ کماری کے ساتھ اس کے بیٹا اوسین اور بائی ورن کمار کو بھی دوبائی بیجنے کا اس نے بول دیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم بیج دیں گے 15,30,000 روپے اس کے نام سے لے دیا جی ہاں اور اوپی ایجنڈ نے ان کے خلاف بھرک پر میں دوبائی بیجنے کا جانسہ دیا تھا اب یہ بات مجھے بھی حضم نہیں اور یہ دوبائی کے نام سے تین بندوں سے پندرہ لاکھ روپے کیسے لے سکتا ہے بندہ اس معاملے میں پہلے سکائیت ہوئی تو تھانہ ڈیوزن میں دو نمر راجی نامہ ہو گیا بندے نے بول دیا کہ میں پیسے دے دوں گا وہاں کے جو پولیس ٹاپ تھا ان کے بیچ میں تین قسطوں میں پندرہ لاکھ روپے لوٹ آنے کا پروسہ انہوں نے دیا ٹریول اجنڈ نے ان کی جو پتی ہیں مسیح کے نام سے تین ان کو چیک دے دیا جی ہاں اس کے بعد پہلی چیک کا جو ٹائم آیا وہ چیک جیسے لگایا تو وہ باؤنس ہو گیا ہو نہیں تھا بھئی اجنڈ پیسے دے دیتے ہیں تو پھر اس کو دلال بولا کیوں جاتا ہے پیسے واپس نہیں ملنا ہے یہ تیبا پھر پولیس نے دوبارہ اس کو جانس میں سامل ہونے کے لیے نوٹیس بیجا اس کے گھر کے جانس میں سامل ہوئی اپنا پکس رکھئے تو بندے کو کہاں ہے گھر پہ لوگ ہی لگا دیا کہ ہمیں پکس نہیں رکھنا ہمیں پیسے لینے تے لے دیئے اب آپ بھی اپنا پکس رکھتے رہیے آگے سنگیتہ کمار کے بیاندرز ہونے کے بعد میں جس کو بولا کہ آپ آؤ آپ سامل ہو تو اس نے نہیں آیا وہ آیا نہیں پہلے نوٹیس پہ جو نوٹیس بھیجا گیا گھر پہ تالہ لگا اس کے جو رشتے دار ہیں اجے کمار وغیرہ ان کو بھلایا گیا ان کو بھی بھلا گیا لیکن وہ جانس میں سامل ہونے کے لیے نہیں آیا جہاں جانس آروپی کے بار میں آپ کو بتایا پیادرز کرنی پڑھتی ہے پلیس کو تو انہوں نے پیادرز کرنی رشتہ داروں کی بھی اس میں بھومی کا بتائی جاری ہے پلیس کو سخت ہے کیوں کی دوبائی بیجنے کے بارے ٹھکی کے معاملے میں سکایت کرنے والی سنگیتہ کماری ہے انہوں نے روپیز ریچرڈ کے جو ساتھ میں بھائی مونٹو ریچرڈ پتنی نیہا یا اس کی بہن روپا سونیا کی خلاف بھی آروپ لگائے تھے کی جانس اپسر نے آگے یہ بھی بتائیں کہ ان کی بھی ہم جانس کریں گے اگر ان کی بھی بھومی کا کتنی سامنے آتی ہے ایک چون میں پجاب سیڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے کی ایک بندہ ماں بیٹے باپ بیٹے دونوں بنے دونوں ساتھ میں ٹھکی کر لیتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا پریوار بھی اس ٹھکی کی پیچھ میں سامنے لوگ ہو رہا ہے یا نہیں ہے وہ تو پلس کی جانس کا بھی سے رہے گا آگے کیا نیوز آتی ہے ڈیٹیل آنے پہ پتہ لگے گا بھائی کہنے کا مطلب ہے سابدان رہی سترک رہی ہے پیسہ دے دیا جن کو واپس نہیں آئے گا یہ دماغ سے نکال دوا کیونکہ چیزوں میں ریکوری ہے ہی نہیں ریکوری کا کوئی کانون ہی نہیں بنا گیا جن کو مقدمہ لگا کے ریکورٹ بولے گا اس سے ریکوری کر لو اور اس کا یہ کوئی اچھے بھی نہیں ہونے والا ہوئی تو پیسہ مردوں سابدانے رہو مین پاور اوپس کے دورہ جاؤ سرکار دورہ مین پاور لائنسس اوڈر ان کے دورہ اپلائی کرو گے تو بچ سکتے ہو باقی آپ کو کوئی اوپر والا بھی نہیں بچا سکتا یہ تا ہے بس ویڈیو جان کریں چلے گے تو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سے جان کریں ساتھ جے ہیں